موسیقی بڑی عید کے بڑے مزے بھرپور موج مستی عید کے دوسرے روز بچوں بڑوں نے تفریق گاہوں کا رخ کر لیا خوب ہلا گھلا لاہور کراچی اور مری کے تفریقی مقامات پر شہریوں کا رش بچے جھولے لینے میں اور بڑے سیر گاہوں کے سیر سپاتے میں مشکول رہے چڑیہ گھروں کی رونک بھی بڑھ گئے عید الازہ کے دوسرے روز بھی سنت ابراہیمی کی ادائیگی دوستو احباب اور غربہ میں گوشت کی تقسیم کا سلسلہ بھی جاری گھروں میں مہمانوں کی آمد کچن میں مزے مزے کے پکوانوں کی تیاری حضراباب کے علاقے لطیفہ باب میں اناڑی کسائی قربانی کے بیل پر کابو نہ پاسکا بیل بے کابو ہو کر بھاگ نکلا بیل کی ٹکر سے تین افراد زخمی مقامی ہسپتال منتقل گراجی کے مختلف علاقوں میں آلائشوں کو ٹھکانے نہ لگایا جا سکا جگہ جگہ گندگی کے امبار ہر طرف کچھرا ہی کچھرا تافن پھیلنے سے شہیوں کو شدید مشکلات کا سامنا بیماریاں پھیلنے کا خدشہ بھی بڑھ گیا کراچی میں بارش سے اربو روپے کی تباہ کاریاں وزیراعظم شاہی خاقہ نباسی کو ریپورٹ پیش بارشوں کے دوران کراچی کے انفرسٹرکچر کو سب سے زیادہ نقصان پہنچا ریپورٹ کی مطابق مالی نقصان کا مچموعی تخمینہ اربو روپے میں ہے متوقع مزید بارشوں سے نقصان بڑھ سکتا ہے لندن ایک ماہ پھر سیاسی سرگرمیوں کا مرکز بن گیا نواز شریف کے بعد عمران خان کی بھی لندن جانے کی تیاریاں شہیمن طریق انصاف نو ستمبر کو لندن روانہ ہوں گے پارٹی رانماؤ اور اہم سیاسی شخصیات سے ملاقاتیں کریں گے شہیمن پیپلز پارٹی بلاول بھٹو زرداری کی گڑھی خدا بک شامت شہید زلفکار علی بھٹو اور شہید محترمہ بینظر بھٹو اور دیگر کے مزارات پر حاضری بلاول بھٹو زرداری نے فاتحہ خانی کی اور پھولوں کی چادریں چڑھائیں سپیکر قومی اسمبلی آیاز صادق اور بیٹے محمد علی کا موٹر ویپر چالان اور جرمانہ چالان تیز رفتاری اور سٹاپ سائن پر نہ رکنے کی وجہ سے کیا گیا آیاز صادق کار جبکہ بیٹا محمد علی جیپ میں سوار تھے ان ایک سو بیس لاہور میں زمنی الیکشن نیلی بار چاک اسلام پورا میں پیپلز پارٹی کے مرکزی الیکشن آفس پر فارنگ پیپلز پارٹی کی امیدوار فیسل میر نے فارنگ کا الزام نون لیگ پر لگا دیا دفتر کے سامنے گولیوں کے چودہ خال برابط جس کو پولیس نے پکڑا اسے پہلے کبھی نہیں دیکھا پاراہ نمائیم کم خواجہ اظہار الحسن کہتے ہیں حملہ آور کا مقصد کراچی کے امن کو تباہ کرنا تھا رینجرز پولیس اور سی ٹی ٹی مل کر کارروائی کریں گے تو بہتر رپورٹ مرتب ہوگی جھنگ میں دریائے چناپ میں نہاتے ہوئے تین افراد جوب گئے ٹی ایچ کیو اسپتال منتقل کر دیا گیا ڈاکٹر علی نکی کی لاش مل گئی بھائی محمد نکی اور بہن غازیہ زمیر کی تلاش کے لیے ریسکیو آپریشن جاری اُدھر اٹک میں بہن بھائی ندی میں ڈوب کر جان باہا خیبر پختونخواہ کے ایک اور ایم پی اے کا گریڈ سٹیشن پر دھاوا قومی وطن پارٹی کے ممبر خالد خان کی تحصیل ناظم یاہیہ محمد کہ ہمراہ چار ستا گریڈ سٹیشن میں توڑ پور لورڈ شیڈنگ کے خلاف نارے باز لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک لاکھوں حجاج کرام منا میں موجود آج بھی تینوں شیطانوں کو کنکریاں ماری جا رہی ہیں حجاج کرام تسبیح و تحلیل اور عبادات میں بھی مسروح سعودی عرب میں تیرا زلحج کو مناسکِ حج کی تکمیل پر حجاج کی اپنے ملکوں کو واپسی شروع ہوگی یہ عمل کی روہنگیا مسلمانوں کی مظلومیتیں دنیا کو جھنجوڑ کر رکھ دیا پاکستان کا مسلمانوں کی اماد پر شدید تشویش کا ادھار قتلیان کی ریپورٹس کی مکمل تحقیقات کا مطالبہ مسلمانوں کے چھبی سو سے زائد گھر جلا دیے گئے پچھلے ایک ہفتے میں چار سا سے زائد مسلمانوں کو شہید کر دیا گیا میامر کے روہنگیا مسلمانوں پر ظلم کی انتہا کر دی گئی برطانوی میڈیا کے مطابق برمی فوج اور سیکیورٹی اہلکار منظم انداز میں مسلمانوں کی نسل کشی کر رہے ہیں سینکرو روہنگیا مسلمانوں کو زندہ جلا دیا گیا بچوں کے سر تن سے جدا کر دیے گئے سوشل میڈیا پر آنگ سانسوچی سے نوبیل انام واپس لینے کی مہین شمالی کوریا کا ہائیڈروجن بوم کا تجربہ چاپان کے وزیراعظم کا امریکی ستدر کو ٹیلیفون دونوں رہنماؤں میں شمالی کوریا پر دباؤ بڑھانے پر اتفاق ادھر پیانگیاں خکومت کا کہنا ہے کہ وہ کل ایک انتہائی اہم اعلان کرنے والی ہے بھارتی کابینہ میں نو وزیرا شامل نرمیلا ستھارام نئی بھارتی وزیر دفاع مکرر نریندر موڈی نے نرمالا کی تائناتی کی منظوری دی نرمالا اس سے قبل وزیر تجارت کی عہدے پر فائز تھی نرمالا اندرہ گانڈی کے بعد دوسری خاتون وزیر دفاع ہیں پاکستان میں انٹرنیشنل کرکٹ کی بہالی اچھی خبر ہے ورلڈ یلیون کی پاکستان آمد پر ہیڈ کوچ مکی آرثر اور فیلڈنگ کوچ سٹیو ورکسن بھی پرجوش مکی آرثر کہتے ہیں چاہی کنے کرکٹ کو سپورٹ کرنے سٹیڈیم ضرور آئیں سٹیو ورکسن بولے دنیا کو بتانے کا وقت آ گیا کہ پاکستانی ملک میں کرکٹ چاہتے ہیں یو ایس اوپن میں سٹار ٹلیئرز کی پیش قدمی جاری عالمی نمبر ایک رافیال نڈال اور سویس سٹار روجر فیڈرل پری قواتر فانل میں پہنچ گئے وائلڈ کارٹ انٹری سے جگہ بنانے والی ماریا شرابوہ راؤنڈ آف سکسٹین میں آج چلوا گر ہوگی اور کبوتر منشریات کا سمگلر نکلا مانتی میں پیغامات کے لئے استعمال کیے جانے والے کبوتروں کو بجر منشریات پہنچانے کے لئے استعمال کرنے لگے آجنٹینہ کی جویل میں قیدیوں کو نشاور ادریات پہنچانے والی کبوتر کو پولیس نے گولی مار کر ہلاک کر دیا